اشیت ہے وہ جو پیسہ لیتی ہے سارے کا سارا چاہے وہ امریکہ سے لے یا کسی اور جگہ سے لے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ہتھیار ان چیزوں پر کیسے سپنڈ کریں گے اور امریکہ نے ان کو یہ بھی بات کہی ہے سٹاک ہمارا کنزیوم ہو رہا ہے بری طرح اگر سٹاک ہمارا کنزیوم ہو رہا ہے تو آپ اس ساری صورتحال کے اندر چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں اگر یہ سٹاک کنزیوم ہو جائے گا تو پھر کیسے چلے گا معاملہ تو اب آگے ہم نے تائیوان کی لڑائی ہو یا چائنا کو کاؤنٹر کرنا یا کچھ کرنا ہے تو مینج نہیں ہو پائے گا ادھر ایران ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اڈو پر حملے کریں گے دیکھئے اگر ہزباللہ سے زیادہ سٹونگ ہے ہوسی یمن والے اب وہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر لڑائی چھیڑ دیں گے وہ جب ایک دفعہ کیسے چھیڑ جاتے وہ پھر باز نہیں آتے وہ پھر آپ کو گھر تک پنچھا دیتے ہیں یعنی امریکہ کے ساتھ یہی صورتحال ہے تو امریکہ اس سارے معاملے کے اندر بہت زیادہ اپسٹ ہے بہت زیادہ پریشان ہے اسی لئے اب نتنیاو نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ قیدی رہا کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیل کو آگے لے کر چلتے ہیں اس وقت کوئی اس حق میں نہیں ہے کہ جنگ چلے اور اسرائیل کی اسٹابلشمنٹ اس وقت بڑی پریشان ہے کہ یہ جنگ کا بنے گا کیا ہم نے چھیڑ تو دی ہے اگر ہم قیدی رہا کریں انہوں نے بھی تو آپ دیکھی ہے ذرا کیسے گیم کھیلی ہے چار دن میں اتنے قیدی رہا چار دن میں اتنے یعنی ڈھائی تین سو قیدی رہا کرتے کرتے اگر اسی سپیڈ سے وہ کرتے رہے تو یہ تو ڈیڑھ مہینہ پار ہو جائے گا تو ڈیڑھ مہینہ جب آپ کا جنگ میں پار ہو جائے گا تو آپ بتائیے آپ نے کیا خاک لڑنا ہے جا کر پھر اس کے بعد آپ دنیا کو کہیں گے کہ اب اعلان میں اس نے اعلان کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد چائنا کہے گا ٹھیک ہے ہم آئیں گے غزہ کو ری بیلڈ کرنے کے لیے ہم آئیں گے یعنی روس کر دے گا دنیا کی یورائٹی نیشن کہہ دے گا جو کہ اسرائیل کی مضمت کر رہا ہے تو جب یہ سارے کے سارے ممالک اٹھیں گے کہیں گے ہم آرے ہم ری بیلڈ کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر اسرائیل کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ غزہ کے اندر حکومت پر قبضہ کریں یا آپ کہیں گے ہم اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے اس کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے اور پورا ورلڈ مسلم ممالک نہیں پورا ورلڈ کر سڑکوں پر ہے دیکھیں اس وقت الیکشنوں کے سال ہیں بڑے بڑے ممالک میں یورپ میں الیکشنز ہو رہے ہیں آگیزان میں الیکشن ہے انڈیا میں ہے ہر جگہ پر الیکشنوں کا سال ہے تو کوئی اس وقت وہ گام نہیں کرنا چاہتا کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ کر کے بربادی لے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو بائیڈن نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایسی جنگ چھیڑ دے کیونکہ امریکی اگر 65 فیصد خلاف ہیں اس جنگ کے تو جب یہ جنگ مزید بڑے گی مزید تباہی ہوگی کیونکہ تو 14000 کے قریب اسرائیل نے لوگ مارے ہیں پوری دنیا میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور جب جسٹیفائی آپ کریں نہیں سکتے تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہے تو کل ملا کر اگر ہم ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو اسرائیل اس وقت بری طرح ناکام ہو رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے گھٹنے دیکھے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہم ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ کئی سے نہیں ملے اور یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں